اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دوا خانہ آج ہم بات کریں گے اسائیٹیز یعنی پیٹ میں پانی پڑ جانا پیٹ میں پانی کیوں پڑتا ہے اس کی وجوہات علامات اور علاج کے متعلق آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں پیٹ میں کس جگہ پانی پڑتا ہے یعنی ہمارے جسم میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ پیٹ میں چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ جگر تلی لب لبا یا پھر گردے یہ سارے جو ازاں ہیں ان کے اوپر ایک جلی ہوتی ہے جسے پیریٹونیم کہتے ہیں اس جلی میں کچھ سپیس ہوتی ہے جسے پیریٹونیل کیوٹی بولتے ہیں اس میں یہ پانی پڑ جاتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں یعنی جگر کا خراب ہو جانا یا سکڑ جانا یرکان کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے یا پھر گردوں کا ٹھیک سے کام نہ کرنا دل کا ٹھیک سے کام نہ کرنا لب لبا یا پھر تلی میں کوئی مسئلہ ہو جانا تو اس وجہ سے جو پیریٹونیل کیوٹی ہے اس میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ پچیس ایمل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اسائیٹیز یا پیٹ میں پانی پڑ جانا بولتے ہیں اس کے لیے دیگر کافی زیادہ ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے اس کا فیزیکل ایگزیمنیشن کیا جاتا ہے جو کہ ہاتھ لگانے سے ہی پتا چال جاتا ہے کیونکہ ایسے مریضوں کا پیٹ باہر کی طرف آ جاتا ہے اور جو ناف ہے وہ بھی پھول کر باہر کی طرف آ جاتی ہے تو فیزیکل ایگزیمنیشن سے بھی اس کا پتا چل جاتا ہے لیکن ڈاکٹر فردر اس کے کافی زیادہ ٹیسٹ یعنی سی بی سی ایل ایف ٹی آر ایف ٹی یا پھر ایچ پائلوری سی ٹی سکین اور الٹرا سون وغیرہ کرواتے ہیں تاکہ اس کا مزید ڈائیگنوز ہو سکے یہ کس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی جو مین بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ تقریباً ہر مریض کو ہو جاتا ہے وہ جگر کا سکڑ جانا ہے اور جگر کا سکڑ جانا وہ سب سے زیادہ الکوہل کی وجہ سے ہوتا ہے الکوہل کے زیادہ استعمال سے جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور سکڑ سکڑ کے بلکل چھوٹا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے پیریٹونیل کیوٹی میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جگر کی جو بڑی وین ہے جسے پورٹل وین بولتے ہیں جگر جب ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو پورٹل وین پر دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیریٹونیل کیوٹی میں پانی آ جاتا ہے تو جگر کی خرابی اس کی بنیادی وجہ ہے اور کالے یرکان کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کو تو اس کی وجوہات کوئی بھی ہو لیکن یہ بہت زیادہ تکلیف دے ہے مریض کا اٹھنا بیٹھنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نہ مریض سے ٹھیک سے کچھ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پیا جاتا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں ایسے مریض کا نمک فوری طور پہ بند کر دیں یا پھر نمک بالکل کم کر دیں آج میں جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کے پیٹ میں کسی بھی حصے میں پانی ہو جگر میں گردوں میں یا کسی بھی حصے میں آنتوں میں کسی بھی پیریٹونیل کیوٹی میں اگر پانی جمع ہو گیا ہے تو اس نسخے سے انشاءاللہ اتھیک ہو جائے گا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو بار بار یہ پانی نکلوانا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ دوبارہ سے ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں اس سے یہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے صرف دو چیزیں لینے ہیں سب سے پہلے مدار یعنی آگ کے تازہ پتوں کا پانی ایک کلو مدار کے تازہ پتے آپ نے لینے ہیں اور ان کو دو لینے ہیں اچھی طرح سے یہ تقریباً آپ آٹھ سے دس کلو پتے اس کے لیں گے تو پھر ان میں سے ایک کلو پانی نکلے گا تو مدار یعنی آگ کے تازہ پتوں کا پانی ایک کلو اور اس کے ساتھ پچیس گرام آپ نے حلدی لے لینی ہے سب سے پہلے جو پانی آپ نے لیا اس کو چولے میں چڑھا کے حلدی کو اچھی طرح سے باریک کر کے اس کا صفوف بنا کے حلدی اس میں ڈال دینی ہے اور کسی چمچ سے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب پانی گاڑا ہونا شروع ہو جائے اور آہستہ آہستہ کم ہو کے زیادہ گاڑا ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اس کی گولیاں بن سکیں تو اس کو اتار کے آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے ارک مکو ارک سونف اور ارک قاسنی یہ تینوں ارک برابر مقدار میں لینے ہیں آدھا کپ یہ ارک سارے ارک مکس کرنے کے بعد آدھا کپ آپ نے یہ ارک لینے ہیں اور آدھا کپ ان میں آپ نے پانی مکس کر لینے ہیں اور جو گولیاں آپ نے بنائی ہیں وہ چنے کے دانے کے برابر آپ نے بنانی ہے چنے کے دانے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہے ہر کھانے کے بعد یعنی صبح دوپیر شام تین ٹائم دو گولیاں آپ نے اس ارک کے ساتھ استعمال کر لینی ہے یہ آپ ایک مہینے تک استعمال کریں انشاءاللہ جو آپ کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کئی مسائل لاحق ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگیبان